میں موجود ہوں تہران کی لوکل تسترین پیچھے فیمیل ہیں لڑکیاں اور آگے ہم لڑکے ہیں یہ ایران کا مشہور آزادی ٹاور نو پیسہ کیا مطلب یہاں کیا کرتے ہو سیاہت سیاہت آپ بھی ساتھ کی لئے ہوئے ہو جتنے بھی دوست لوگ شردٹ ہے یہ نا یہ پاکسنین نو سر گئے جی دوستو اس ٹائم میں موجود ہوں تہران کی لوکل بس پر تو میں نے سکتا کہ لوکل بس کا بھی ایکسپیئنس کے لئے لوکل بس میں سفر جیسے کیلے تک کتنا کی رہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو نا ہمیں لوکل بسوں میں سفر نہیں کیا جو ہاں ایک شاید ایک سٹارٹ اپس ساتھ جاتی ہیں بڑے بڑے کارا ہمیں دور سفر کیا ایک شاید دور پر شاید ایک جگہ سے دور سے جگہ ہمیں سفر نہیں کیا تبی میں جا رہا ہوں آزادی دور جو ہمیں ہم سے کہاں بسے کے لئے دور ہے تہران میں میں الحمدللہ آج ہوتا ہوں تو آزادی دور آپ کو دکھا تھا ہوں لیکن اس سے پہلے جو نا آپ بس کل دیکھیں وہ بس کے لئے پسند جا رہا ہے وہ آپ ملے گیا پر میں یہ دیکھیں پیچھے فی میل سٹاپ ہے پیچھے فی میل ہیں لڑکیاں اور آگے جو نا ہم لڑکے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی حقورت میں اپنی عوام کو دیکھیں بڑھا دیکھیں عوام جہاں بھی جاتی ہے اپنا ایک سختی ہے لگوں کے پر مشیلت کے پر آپ کوچھے کے پر بھی جائے گے اس کے پاس مشیلت ہوں تو کلیش اللہ سے بہت کم ہے آپ پر جیسے کلیش پر نسام کرنا پڑھتا ہے یہ ہے جی آزادی ٹاور یہ پہ ہم اتریں گے تو میں نے سچتا تھا اس سے پہلے آپ کو بھی دیکھا دیں پھر کلوز ہو کے بھی دیکھا دیں آپ اس بس پہ میں آیا ہوں بس کی حالہ تو ناساز ہے بھی ماں لگ رہے ہیں بیچاری تھکی ہوئی ہے اور بہل یہ ہے جی ایران کا مشہور آزادی ٹاور آزادی ٹاور جو پہلے شہید ٹاور کی نم سے جانا چاہتا تھا تہران کی آزادی اسکوائر پر ایک یادگار ہے ایران تہران کی نشانات میں سے ایک ہے جو شہر کے مغربی دروازے کی نشانت کرتا ہے اور آزادی کلچر کمپلیکس کا حصہ ہے جس میں زیر زمین میوزم بھی ہے یہ ٹاور تقریباً پیتالیس میٹر یعنی کہ ایک سو اٹھالیس فٹ اونچہ ہے اور مکمل طور پر کٹے ہوئے سنگے مربر سے ڈھکا ہوا ہے اسے ایران کے آخری شاہ محمد رضا پہلوی نے فارسی سلطنت کے پچیس سو سال کے جشن کے موقع پر شروع کیا سلطنت فارس کی بنیاد کے پچیس سو سال کی یاد میں انیس سو اکتر میں اس کو تعمیر کیا گیا تہران میں داخل ہونے کے بعد دروازے کو شاہ محمد رضا پہلوی کے اعزاز میں شہیات کے نام سے یاد کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس کا نام ازادی رکھ دیا گیا 1966 میں امانت نے امارت کے ڈیزین کا مقابلہ جیتا مقابلہ جیتنے کے بعد میمار حسین امانت کو ٹاور کی ڈیزین کا کام سوپا گیا ان کی خیالات کلاسیکی اور پوسٹ کلاسیکی ایرانی فن تعمیر پر مبنی تھے انیس سو ساٹھ ایران تیل برامت کرنے کے بعد بڑا ملک بن گیا نائی میری دولت کا استعمال کرتے ہوئے شاہ نے ملک جدید اور سنتی بنانے کے لیے پرگرام شروع کی یہ ایک ثقافتی ترقی کے بعد ہوا اسے میمار حسین امانت نے ایک چھوٹی نشاہ سانہ کے نام سے بیان کیا گیا ہے ڈاور کی تعمیر پر تقریباً چھے میلین ڈالر لاغت آئی اور یہ بات ایم ای ای ڈی کمپنی نے بتائی جس کی میگرانی ایک معشور ایرانی پتھر ساز رفار داور پنہا ورنو سکرانی نے کی تھی اس منصفل پر پانچ سو ایرانی سنتکاروں کے ایک گروپ نے فنڈ فرم کیا تھا اکتوبر انیس سو اکتر کو ٹاور کا افتدا ہوا تاہم چودہ جنوری انیس سو بہتر کو ٹاور عوام کے میں کھوڑ دیا گیا اس آزادی ٹاور کے نیچے ایک نیزم تیخانہ بھی ہے جو اس تیخانے میں آپ مقدین ایشا میں مربا، فیلک، اسٹون، سونے کی چادر اور شو، فاکی، تیرا، پوڈا، گولیاں ہیں جن پر تن فارم حروف سے ڈھکے ہوئے ہیں جرمن آرٹس فلپ گیس پہ جرمن یومی وادت کے موقع پر ازادی ٹاور پر کیٹ آف وارس کے نام سے پروڈیکشن میپننگ کی تنسیب کا احتمام کیا یہ شو تین سے پانچ اکتوبر دوہزار پنترہ تک مونتکت ہوا ازادی ٹاور پر بیٹھے تھے تو ایک بھائی صاحب آگئے ہیں ایک چاہ بیچنے والے چاہ جی یہ پیری ہیں یہ چاہ یہاں کہوا وہ چاہ بولا جاتا ہے یہ یہاں کی چاہ اور پھیننگ کا طریقہ کار چاہ ہے کہ اس کو لانا ہے موں میں ایسے اور اپا سے پھیننے ایسے چاہ اس نے سمجھایا کہ اس کو یہاں نہیں پیسے کوئی سمان نہیں ہے تو یہ مجھے چون لگنے کی کوشش کر رہا ہے میں انہوں نے 10000 دیا ہے 20000 کی چھے ہوگی شان پری اور میان کریں ثلاثت یہ مجھے دے رہا ہے کہ پندرہ زار پندرہ زار اور چون لگنے کی کوشش کر رہا ہے وہ سمان عیکیا نہیں آپ کی پتہ نہیںbert مئی نیو پیسہ کیا مطلب چاہ empowered trabalhar مکمل دام Пانچ چھے سات آٹھ ساہد頻 دام دوہ دائی سمجھ رہے ہیں 50050 کو تین سے پہنتیس ہو گے اپ اسے فونسا 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 اور فونسا اپنے چونہ سمجھا ہے کہ اس نے کو پتہ نہیں ہے پیسوں کا چونہ لگا رہے تھا چونہ بڑا سامدار ہو اس نے جب میرے کیمران کیا شروع سے ہی اس کی رمو یوں کر دیا ہے راڈیو ہے سکریا ہمارا بہت بہت رہا ہے ہم نے ایک چہہوال سے چیک دی چہر ہم نے اسے لی تو اس نے ہم سے سکیم پرنی کی بڑی کوشش کی ہاتھ پر اس نے پورے مارے لیکن یہ ہمارا نصیب کہ ہم اس کے سکیم سے بچ گئے اور ہمیں سب پتہ تھا کہ ایرانی پیسے کیسے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں ایک دو پیمین کی نوٹ ہے جیسے ہی نا بنا کرنے پیوز جاتا ہے اس نے کہا کہ میں ان کو چنو لگا کر نکل جاؤں گا لیکن ہم نے اس کو موقع نہیں کیا پیر مجبوری کے تحت پیر ہمیں بسکو لینا پڑا ہے لیکن یہاں پہ بھی سکیم ہوتا ہے آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے اگر آپ تہران آتے ہیں تو اس کے علاوہ جو دوسرے شہر میں ہم رہے ہیں تو وہاں ایسا کچھ ہی نہیں ہوا وہاں انہوں نے مت اچھا بھی رکھا ہے کوئی دونب نہیں کی یہاں تو آتے ہی یہ لوگ کوئی تیز ہیں چلیں پھر ہم بھی ان کے باپ ہیں اسلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام کیسے ہو بھائی ڈاللہ یہ بھائی ہیں جی افغانستان سے ان کا نام ہے بھائی ڈاللہ اور ہم یہاں میں اسلام بھی بڑے تھے تو یہ ہمارے ساتھ آکے بڑھ گئی تو ہم نے اسے پوچھا دی چاہنا میں انہوں نے کہا بھائی ڈاللہ کہوں سے آفغانستان سے ہوں ہم نے کہا بھی ہم یہ آفغانستان جا چکے ہیں ہم نے بتا ہے اس کنٹری میں کی ہیں تو ہم نے کہا ہوں ہم نے کمپنی تو تو بھائی آگئے ہیں تو بھائی کو فارسی آتی ہے یا پھر آتی ہے پس تو ہم مجھے دی دونوں زبان نہیں آتی بہرحال بات نہیں کر دیں توڑی وہ تو ترکمانی تو ہاں اچھا نہیں فانت صحیح ہو گیا بھائی کو اوزبیک بھی آتی ہے گوڈ ہو گیا یا یہ بھائی اوزبیک ہے نا صلی اللہ اچھا جی یہاں کیا کرتے ہو سیاحت سیاحت آپ بھی ساتھ کے لئے ہوئے ہو گوڈ بعد البت قسمت شهریار اونج فروشگو هم بھی ساتھ کے لئے ہیں سیاحت سیاحت زندگی پاکستان ہے؟ پنجاب، بحالپور، پنجاب، ملتان پیکستان پاکستان زندگی کرد رسے 15 سایست تو زندگی کارچ پیکستان حد تارموان در اونجا نمید رسے شاید درست، پیکستان پاکستان زندگی کرد رسے گیرد ایک بعد دیگر گنات در طرح دوستو ایران میں لوکل بزاری سیلنڈا لگتا ہے نا ویسے ایک لگیوی ہے سیل تو یہاں سے کچھ ریٹس کی معلومات لیتے ہیں کہ کیا ریٹس ہیں آگا جتنے بھی دوستو ایران شلڈے دھاری ہیں نا یہ پاکسنین نو سر بیگی ہے شلڈے بھی ہیں ان میں پروزرے بھی ہیں لیکن مجھے بھی پاس ان میں اچھی نہیں لگی یہ جو بیگ ہے یہ کہہ رہے ہیں اچھا لگا براند یہ چلے بھی سہیے سفر گئی ہے تو کچھ اور کچھا لAKھوں کی spellet